موسیقی 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 میں نظر آتی رہی ہے ایک خوبصورت سا چہرہ لیے ہوئے اور بہت سارے اشتہاروں میں موڈلنگ کی ہے لیکن ایک بہت سمجھدار اور سلج ہوئے اداکارہ کے طور پر آپ نے ان کو مختلف کھیلوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا اور فضیلہ اب ذرا کچھ کم کم کام کر رہی ہے لیکن فضیلہ بہت اچھا کام کرتی ہے ان کے ساتھ پیسر پیسر خان نظامانی پیسر کو بھی لگ بھگ اتنا عرصہ ہوا ہے اور پیسر نے سندھی پلیز سے سٹارٹ لیا ساتھ ساتھ اردو کھیلوں میں کام کرتے چلے گئے تپش ان کا بہت پرومننٹ سیریل ہے جس سے یہ آپ کی نظروں میں آئے اور آپ کو بھائے پھر انہوں نے بہت جلدی اپنے اندر کی بے چینی کو ڈسکور کیا اور ہدایتکاری شروع کر دی قیسر نے لگ بھگ ساتھ آٹھ سیریل کی ڈریکشن دی ہے بہت تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ آؤٹپٹ ہے اور قیسر ایک ذہین اداکار اور ہدایتکار کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں جی تو اب بیگ صاحب آپ سے میں کیسے بات کروں آپ تو ما شاء اللہ پوری دنیا سے بات کر چکے ہوئے ہیں کیوں بات کرنی مجھ سے اتنی مشکل تو نہیں آپ سے سوال کرنا بہت مشکل ہاں سوال سوچ سمجھ کے کیونکہ ایک تو آپ کو ہر سوال کا جواب آتا ہے یہ تو بڑی مشکل ہے بہت مشکل سوالوں کا جواب آتا ہے لیکن یہ اتنے آسان سوال ہے کہ ان کا جواب آپ کو سوچ کے دینا پڑے گا پشترہ جو سوال بہت آسان ہوتا ہے اس کا جواب ہمارے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا یہ بتائیں حبیب اللہ بیگ کون ہے خادم آپ کا یہ بتائیں یہ میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ سے پوچھوں حبیب اللہ بیگ آپ کا اصلی نام ہے یا عبید اللہ بیگ آپ کا اصلی نام ہے اصلی نام ہے عبید اللہ بیگ حبیب اللہ بیگ میرے گھر کا نام یعنی میرے بزرگ بھائی بہنیں بڑی وہ سب مجھے حبیب کے نام سے جانتی ہیں اور یہ نام مجھے بہت پسند ہے اچھا تو میں نے لکھنے کا آغاز بھی حبیب اللہ بیگ کے نام سے جی میں نے آپ کی کتاب دیکھی اور انسان زندہ ہے اور پڑی بھی اور بہت مشکل اور بہت دلچسپ کتاب ہے یہ تو خیر ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ایک سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں جی اس سے پہلے کون کون سی ہیں اس سے پہلے تراجم ہیں تراجم ہیں یہ آپ کی اپنی اریجنل ایک پہلی کتاب ہے اریجنل پہلی کتاب ماشاءاللہ بہت صحت مند نومل اور بہت عرصہ لگا آپ کو اسے مکمل کرنے میں بیگ صاحب یہ کسوٹی کا آئیڈیا کس کا تھا یہ آئیڈیا میرا اور قریش پور کا تھا صحیح بات یہ ہے ایسا تھا گوشہ کہ ہم دونوں ریڈیو پاکستان میں ساتھ تھے ایکسٹرنل سرویسز میں تو یہاں پہ کراچی میں ایک نمائش لگی یہ سکسٹی ون کا ذکر ہے تو اس نمائش میں شارٹ سرکٹ ٹیلیویزن بھی تھا تو اس میں یہ پروگرام ہوتا تھا کہ لکھاوا سوال ہے آپ تشریف لائیں میں نے پوچھا کہ جی لیڈی لیک کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں اب اگر آپ کو پتا ہے تو آپ نے بتا دیا وگر نہ آپ شرمندہ ہوکے چلیں گے تو میں دیکھتے میں قریش پور سے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات اپنی لگتی ہے جو سوال پوچھ رہا ہے اس کا کیا دخل ہے یہ کیسے پتا چلے کہ لیڈی لیک کے بارے میں یہ کیا جانتا ہے تو چنانچہ یہ پھر اس سوالات کے اتنے اتنی گنتی اتنے سوال ہوں نمبر آف کوسچن جی ہاں اور یہ بیجہ نہ ہوگا اس موقع پر میں بتا دوں کہ اس کو ٹیلیویشن تک پہنچانے کا سہرہ سلیم گلانی صاحب کے سر جو ریڈیو پارکسنک کے ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں اور ان دنوں وہ ہمارے ایکسٹرنل سرویسز کے ڈائریکٹر تھے تو انہوں نے ایک دفعہ ہیدر آباد گئے تھے واپس آیا تو ایک انجینئر سے کہا کہ اولا مسائلہ تمہارے لیے ایک تو ہمارے کان کھڑے ہوئے کہ کیا توفہ ہو سکتا ہے تو اس نے پوچھا بتائیے سر کیا اللہ ہے کہ تم پوچھو تم سوچو کیا اللہ ہے میں نے کہا یہ تو نہیں سوچنگا میں سوچتا ہوں تو چھہ ساس سوال ہم پتا چلا کہ سندھڑی عام کا پودا لے کر آتے ہیں آپ نے بوجھ لیا میں نے بوجھ لیا بس وہ ایسی اچھی یہ لگا لیکن یہ ناقابل یقین تھا اس وقت جب آپ نے شروع کیا کہ لوگ سمجھتے تھے شاید اندر سے بتا دیا ہوگا کوئیسٹن وہ تو ظاہر ہے اب تو لوگ بھی اپین ہو چکا اور پھر یہ بھی خیال ہوتا تھا بہت ڈسکرشنز ہوتی تھی اب بھی ہوتی ہوں گی جو لوگ نئے دیکھتے ہوں گے کہ یہ کوئی خاص بادام مغز وغیرہ کھاتے ہوں گی ان کا دماغتہ سلمہ اکثر اسرار کرتے ہیں بادام لاکھے بھی رکھتے ہیں وہ اسے کھایا نہیں جاتے بادام اچھا سلمہ کی اور آپ کی پرسنیلیٹی بہت ڈیفرنٹ ہے ویسے اب ٹی وی دیکھنے والوں کو تو نہیں اتنا لگتا اندازہ ہوتا کیونکہ سلمہ ادوائز جیسی شخصیت ہیں بہت شوق اور بہت برائٹ ہوتی تھی ہمیشہ اسے تو یہ ایک بہت واضح تعداد ہے یہ بہت اچھا ہے جو کمی میرے اندر ہے اس کو سلمہ پوری کرتے ہیں اور اگر ان میں کوئی کمی ہے تو اس میں پورا کرتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا تو ہر میہ بیوی کو ایک دوسرے میں کمیہ ہی نظر آتی ہیں کہاں تک پوری کرے گا کوئی نہیں ہمیں تو نہیں نظر آتی یہ بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا میں بھی کافی خوش مزاج انساء ہاں ہاں ہو تو مجھے اچھی طرح بتا ہے بالکل بالکل نہیں آپ ذرا سنجید آپ زیادہ تھے اور سلمہ کا مجھے پتہ ہے بہت کھلنڈری اور بہت شوخ ہوتی تھی پہلے تو اچھا بیک صاحب آپ کی شادی کو ماشاءاللہ چوبیس برس ہو گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پچیس واں ہیں سلمہ کا اسرار ہے چوبیس ہوئے ہیں مطلب آپ زیادہ عمر نہ بڑھا ہے نہیں پچیس سلور جملی منانے والے ہیں ماشاءاللہ آپ کی تین بچیاں ہیں ماشاءاللہ اور اتنی کامیاب ماشاءاللہ زندگی آپ کی کیونکہ ہم تو آپ کو بہت قریب سے جانتے ہیں اس لئے ہم آپ کو کامیاب دیکھ رہے ہیں اس میں کتنا آپ کا خیال ہے کتنا عمل دخل مرد کا ہے کتنا عورت کا ہے دونوں کا ہے تعلی دونوں ہاتھوں سے بستی ہے ظاہر ہے کہ میرے طبیعت عورت تھی جب شادی ہوئی ہے سلمہ کی عورت تھی میرے مشاغل عورت تھے ان کے عورت تھے تو ایڈیسٹ کرنا پڑتا ہے یعنی ایک دوسرے کے مطابق اپنا آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے اکومنڈیٹ بھی کرنا پڑتا ہے میں سگریٹ پیتا ہوں تو انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے رادگاہ یہ پڑتی رہتی ہیں تو میں برداشت کرتا رہتا ہوں حالانکہ پڑھنا مجھے چاہیے سلمہ پڑتا ہوں آپ صبح سے پڑھنے لگ جاتے ہوں گے دن بھر ہی پڑھتا ہوں گے چلی ہم ابھی سلمہ سے بھی کچھ گفت شنید کریں سلمہ کیونکہ میں بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں سلمہ was a very bright pretty girl اور ہیران ہوتے تھے ہم بھی اس وقت کہ آپ ڈراموں میں کام نہیں کرتی تھی کیوں شوق ہی نہیں تھا ویسے تو مجھے ٹی وی پہ آنے کا بھی شوق نہیں تھا اتفاق سے میں ٹیلیویزن پر آگئی بس بلکل بھی نہیں لگا کبھی اور کسی نے آفس کیوں گے آپ کو ظاہر ہے؟ بہت آفس تھی ایک دو پلیز میں نے کیے بھی کچھ دوستوں کے سرار پر بس مگر کیا لگا کہ یہ میرا کام نہیں ہے ہاں بس مزہ نہیں آیا کچھ اچھا پھر کامپیرنگ آپ نے لوگ تماشا میں؟ پہلے میں نے کامپیرنگ کی کی بعد میں مجھے اسلام عزر صاحب نے کہا کہ تم اناؤنسمنٹ کرو بس میں اناؤنسمنٹ ہوں اناؤنسمنٹ پہ آگئی؟ اچھا تو پھر آپ نے کامپیرنگ لوگ تماشا کی کتنے سال کی؟ وہ میرا خالے کوئی دو سال یا ڈیڑھ سال اکسی مفتی میرے بہنوئی تھے وہ مجھے لے کر آئے تھے انہوں نے کہا ایک ایسی لڑکی چاہیے جسے ہم چاہے رکھیں اور جب چاہے نکال دیں اچھا وہ بہنوئی بات میں نہیں بنے تھے آپ کی بہنوئی نہیں نہیں وہ پہلے میرے بہنوئی اچھا پھر تو اقربہ پرورینوں نے دیکھا مخصص کا رواج ہے اچھا اور اپنی بات کتنے عرصے کیا؟ اپنی بات میں نے دس سال مسلسل کیا ہے دس سال ماشاءاللہ مسلسل ہو کافی میکلی پروگرم میں ہے تو اپنی بات کیا گھر میں بھی اپنی بات بس مجھ عادت ہے اپنی کہنے کے کسی کے نہیں سنتی اچھا آپ نے میں نے جیسے کہا بار بار کہ آپ کی طبیعت بہت ڈیفرنٹ تھی اور بہت شوخ بہت لائٹ ہارٹڈ تھی آپ کا کیا خیال ہے کہ بیگ صاحب کے ساتھ رہنے سے آپ میں کیا اچھا چینج آیا ہے؟ برداشت برداشت کا ہے؟ ایک تو یہ کہ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی اس لئے میرے بہت ناز نقرے اٹھائے گئے میرے والدین نے میرے بہن بھائیوں نے میرے بہنوئیوں نے اور میری بھاوچوں نے مجھے بہت پیار کیا ہے اس کے بعد اتفاق سے مجھے دوست بھی بہت محبت کرنے والے ملے یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زندگی میں کوئی برا انسان ملا ہو لیکن اس کی وجہ سے ایک بری عادت یہ تھی کہ میں اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشتیں کر سکتا لیکن عبیت کے ساتھ رہنے سے یہ ہوا کہ مجھے برداشت کی عادت کر دی اتنی بری باتیں آپ کو برداشت کرنے پڑی ہیں نہیں اتنی بری نہیں اچھی یہ ہے کہ بعد میں اگر آپ برداشت نہیں کرتے تو بعد میں جو کچھ آپ کہتے ہیں اس کا آپ کو افسوس ہوتا ہے اس لئے اچھا آپ کے والد کا بھی لکھنے پڑھنے سے تعلق تھا اور اب میاں کا بھی تو کیا یہ تیہ کر لیا تھا کہ قلم کے ساتھ ہی رہنا ہے بچپن سے اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں یہ تو آپ کو پہلے تو آپ جس گھر میں تھی وہاں تو آپ پیدا ہو گئی تھی یہ بھی آپ کی خوش قسمت تھی اور پھر آپ نے جس مت کا سیلیکشن کی اپنے زندگی گزارنے کے لیے ان کا تعلق بھی کتاب اور لکھنے پڑھنے سے تھا تو اس سے اچھی کیا بات ہے سلمہ آپ کی تین بیٹیاں ماشاءاللہ ایک کی شادی ہو گئی اس طرف کچھ بچیوں کا رجحان کسی کا نہیں ہوا نہیں کسی کا بھی نہیں بلکہ ٹیلیویشن سے کسی کو دلچسپی بھی نہیں تھی اچھا ہمارے گھر کا کچھ ماحول بھی یہ ہے کہ ہر وقت ہر شخص کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے اور ہمارے گھر میں اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ گھر میں ہیں کہ نہیں ہیں آپ کے ہوتے میں بھی ملکل میرے ہوتے ہیں اور فاطمہ بھی بہت بول ہوتی آئیے ہم آپ کو اپنے ایک دوسرے شادی شدہ کپل سے جو آپ سے بہت جونئر ہے اور ماشاءاللہ بہت کامیاب ہے اور آپ سب کا جانا پہچانا ہے اس سے ملواتے ہیں ہاں جی فضیلہ کیسی ہے ٹھیک آپ ٹی وی پہ کیسی آئیں میں نے موڈلنگ سے ہی سٹارٹ کیا تھا اور بس پھر ایک دن اچانک بہت کم ہوتا ہے میرے خیال یہ بہت کم لوگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک دن اچانک آپ کو ایک چلیفون آتا ہے کہ آپ ٹی وی پہ آئیے میں صرف موڈلنگ کرتی تھی اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں ایکٹنگ کر سکوں گی یا نہیں تو حیدر امام صاحب نے بلایا اور کہا جی آپ یہ سکرپٹ ہے لے جائیں میں آپ کو ایک ہفتے بعد بتا دوں گا اور رات کرنہ نے کال کیا جی کل آپ کی ریکارڈنگ ہے آپ آج ہیں مطبعہ ایک فیری ٹیل اچھا بہت سے لوگوں کو ایسی دھکا میرا جو بات میں پوچھتے ہیں ہمیں دھکا کس نے دیا تھا اچھا آپ کی شادی کیسے ہوئی چلو ہم بھی ذرا آج پوچھیں ہم سے جو ہر وقت لوگ پوچھتے تو ہم بتاتے لیکن آپ کو بھی کچھ کم عرصہ ہوئے اس لئے آپ اتنی بور نہیں ہوئے اپنی اس بات سے بلکل نیا نے آج زمانے میں پرائر پڑکشنز کا کام شروع ہوا تھا تو زمانے میں بجیا نے ایک سیریل لکھا تھا آرزو جو بعد میں کیسر نے ڈریکٹ کیا اس وقت وہ کوئی اور صاحب ڈریکٹ کر رہے تھے سیریل تو رہیرسلز کے لئے انہوں نے بلائے تھا کیسر کو بھی بلائے تھا مجھے بھی بلائے تھا تو میں گئی تفاہ کے میں چلی گی اب مجھے واپسی کا مسئلہ تھا میں نے ان سے کہا کہ انکر مجھے واپس جانا ہے مجھے گھر ڈراب کروا ہے چھوٹی تھی بات پہ میرا آپ تو دیکھو صرف تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ کلفٹن جا رہے ہیں یا وہیں جا رہے ہیں آپ کو ڈراب کر رہے ہیں میں ایک دفعہ بیٹھ گئی تھی بس تو میں بھی بس ایک دفعہ ایسی بیٹھ گئی تھی تو وہ جب سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں بس پہ اچھا فزیلا یہ بتا ہے چھوٹے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں اور دونوں ایک پانچ سال کا ایک تین سال کا بہت چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ آپ کام کرنا کیسا لگ رہے ہیں مشکل آسان ظاہر ہے بہت مشکل ہے پہلے تو پہلے سوچتے تھے کہ گھر جا کے ریسٹ ہوگا اب سوچتے کہ گھر جا کے بچوں کو سیٹل کرنا ہے بچوں کے لئے پکانا ہے یہ تو ہے جیسے ابھی سلمہ بولنی تھی کہ ہمارے گھر میں اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ کوئی آتا ہے پوچھتا ہے تو ہے اس لیے کہ آپ کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں بڑی شریف ہوتی ہیں ہمارے بیٹے ہیں ہمارے گھر میں کوئی سپیشلی میری نند آتی ہے کہتی ہے کہ جب میں تمہارے گھر آتی ہوں تو مجھے لگتا ہے تمہارے گھر کی ہشتیز چل رہی ہے بچے بھی چل رہے ہیں سمان بھی چل رہی ہیں حزیلا اگر اس فیلڈ میں جیسے کیسے آپ کے ساتھ ہیں کسی سے شادی تو ہونی تھی باہر میں ہاں صحیح کسی بینک افسر سے یا سرکاری ملازم سے ہو جاتی تو زندگی بہت مشکل ہوتی سیریسلی بہت مشکل ہوتی نہیں بہت بری والی مشکل ہوتی بکرز سیم فیلڈ میں شادی کرنے کا اگر آپ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ واقعی ایک تو ہوتا ہے کامپرمائز وہ نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لئے چینج کرنا is something different لیکن کم سے کم آپ problems understand کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ اگر ریکارڈنگ پہ گیا اس کو دیر ہو رہی ہے تو کیا مسئلہ مسائل ہوتے ہیں کس وجہ سے دیر ہوتی ہے یا اگر کتنی محنت کرنا پڑتی ہے بکرز ٹی وی پہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں جتنا نظر آتا ہے تو بہت آسانی ہے اور فرق پڑتا ہے ساری براہیاں ایک طرف ساری براہیاں ایک طرف یہ ایک طرف اچھا جی پیسر اب آپ کی بھی ذرا بازی آگئی ایکٹنگ تو آپ نے خیر ساتھ ساتھ ایکٹنگ کی اور اب بھی کر رہے ہیں ہدایت کاری کے ساتھ کسی وقت دل میں ہوتا ہے کہ اب ایکٹنگ نہیں کروں گا ایجز ہوتی ہیں اسی طرح جیسے ایج پڑتی جاتی ہے اس کی پیورٹیز میں تھوڑے تھوڑی چینجز آتی جاتی ہیں پہلے ایکٹنگ کا شوق ہوتا تھا ایکٹنگ بہت زیادہ کیا پہ جب شادی ہوئی اس کے بعد رسپونسبلیٹیز بڑھتی ہیں تو جب رسپونسبلیٹیز کندوں پہ پڑی تو ہم نے دیکھا بھئی یہ تو اس طرف ایکٹنگ سے کام تو نہیں چلے گا پھر نوکریاں بھی کی بہت سیلیکٹیو ہو گیا ہوں کام کرنے کے محاملے میں مطلب جس طرح آپ دیکھ رہی اس قوارٹر میں ٹی وی پہ اکیس سیریلز ہیں اکیس سیریلز جس ٹی وی پہ کتنی ہیں اور اس میں میرا ایک بھی نہیں ہے اچھا جس میں آپ کام کر رہے ہیں ہاں جی اچھا تو اس کے بعد مطلب مجھے جن لوگوں سے ذہنی ہم آہنگی ہے ان کے پلیز میں نے کیا ہے وہ سکتا ہے کم کم ہے مجھے کم کم اچھا کسر اب جیسے کہ آپ کود پردکشن میں ڈریکشن دے رہے ہیں تو آپ کو دوسروں کی انڈر ڈریکشن کام کرنا کیسا لگا ہے ڈپینڈ کرتا ہے اب ہمارے جو ٹی وی کے پروڈیوسرز ہیں تیکھیں اب تھوڑا سا فرق ہو گیا ہے ہمارے ٹی وی کے پروڈیوسرز ہیں اور ایک بہار کے لوگ ہیں میں وہ آدمی ہوں جس نے ٹی وی پروڈیوسرز کے ساتھ دس سال کام کیا تو میں نے دیفنیٹلی ان سے کچھ سیکھا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ٹی وی پر قدم نہیں رکھا لیکن وہ بھی ڈریکشن کر رہے ہیں ان کو علیو بے نہیں پتا تو ان کے ساتھ آپ بھی پھزیاتا ہے بہت سی چیزوں میں بہت چیزوں میں پھزیاتا ہے اچھے بتائیں یہ فضیلہ کھانا کیسے پکاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا پہلے آتا تھا یا نہیں آتا تھا زیادہ تجربہ مجھ پہ ہو رہے ہیں مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا اور یہ ویسے ہاؤس وائف کیسے ہیں آپ کے خیال میں ساری چیزیں مینج کرنے میں بچے گھر ہاں وہ بہت اچھے طریقے سے ٹھیک کریں بہت اچھے طریقے سے صرف جو مجھے اسا چڑھتا ہے وہ یہ کہ میرے کمرے میں جو میری سیٹنگز ہیں جب ان کو چھیڑتی ہیں پھر گھر میں اصل میں میری طبع نازک پہ جو بکھریوی چیزیں ہوتی ہیں بہت گران گزرتی ہیں میں برداشت نہیں کر سکتی کہ جب پین ہولڈر ہے تو وہ پین یہاں نہیں پڑھا جب ایک کمپیوٹر ٹیبل ہے تو اس کے پرچے ساری کمرے میں نہ بکھرے رہے ہوں ہمارا کام دوسری نویت کا ہے مطلب ایک کمرے یہ پھرداشت جب آپ یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارا کام دوسری نویت کا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے گی ان کا کام چمڑے کا ہے نہیں ان کا گھر پورا ایک میرا کمرہ اس کو چھوڑ دیا مجھے مارکٹنگ بھی کرنی پھر میرا بزنس آگا گیا وہ تو ہے میری چیز ایک بھی کوئی مستیس ہو جاتی ہے صفائی نہ کرو صفائی نہ کرو کیونکہ صفائیہ ہو جائے گا صفائیہ ہو جائے گا نہیں بڑی کام کی چیزیں نکلاتی ہیں صفائی میں کبھی کبھی پھر حاضر ہیں اور ہم اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے ہم کامیاب شادی شدہ جوڑوں پر آج بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسے گر ہیں کیا ایسے خوبصورت سمجھوتے ہیں جو کامیاب شادی شدہ جوڑوں کو کرنے پڑتے ہیں خوش رہنے کے لیے ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے اور پھر یہ کہ اگر وہ شو بزنس سے تعلق رکھتے ہوں تو ان کو کیا کیا مسائل میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی پسند کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں زیادہ یا وہ کے جو بزرگ کراتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے یہ کہنا تو مشکل ہے آج کل کچھ زیادہ ہی ہے یہ بابا پھیلی ہوئی تو جیسے ابھی قیسر کہہ رہے تھے کہ پرارٹیز ہوتی ہیں اپنی اپنی تو شادی جو ہے وہ رومانس نہیں وہ جو ایک محبت کا دور ہوتا ہے اگر محبت کی شادی ہے تو جب شادی ہو جاتی تو بہت زندگی کا تل خقائق کا سامنہ کرنا پڑتا ہے گھرداری کی ضروریات سے لے کے اور ایک دوسری کی اچھی بری عادتوں یا باتوں تک سے پھر واقفیت ہوتی ہے اگر اس میں آپ نے بہت زیادہ رومانی یعنی پہلو اختیار کیے رکھا ایکسپیکٹ کیا ایکسپیکٹ کیا تو پھر وہ مشکل پڑ جاتی لیکن میں ان پر تفسرہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اللہ کے فضل سے یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے سلمہ آپ کیا کہتی ہے میرے خیال ہے کہ شادی یا زندگی محبت کے بغیر گزر سکتی ہے عزت کے بغیر نہیں گزر سکتی ہے اگر خاص طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شوہر کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی یا خواتین کی عزت کرے اور زیادہ تکلیف دے صورتحال جب ہی ہوتی ہے خواتین کے لیے جب انہیں گھر سے یا شوہر سے خاص طور پر عزت نہیں ملتی اور اگر شوہر عزت نہیں کرتا تو پھر اس عورت کی کوئی زندگی کوئی نہیں کرتا بچے بھی نہیں کرتے کوئی بھی نہیں کرتا تو ضرورت اس بات کی کہ عزت کریں بخار میں سے زن مرید ہونا بہت اچھی آپ اپنی بیوی کی تو مرید ہیں اپنی زن کے مرید ہوں بلکہ یہ لکھیں اپنے زن مرید یہ نہیں لکھیں کسی بھی اور زن کے مرید ہو جائے سب شریف زن مرید ہوتے ہیں جی آپ کیا کہتے ہیں قصر اور فضیلہ پسند نا پسند میرے خلے یہ تو جب کہیں نہیں بن دی تو الزام دے دیتے ہیں کبھی پیرنٹس اولاد کو کہ اپنی پسند سے کی تھی اور کبھی اولاد اپنے پیرنٹس کو کہ جی آپ نے کرائی تھی تو بات کسی کے شادی کرانے سے یا خود کرنے کی بات نہیں ہوتی بات یہ ہوتی ہے کہ وہی بات کے عزت ایک تو عورت سب سے زیادہ ہرٹ اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا شوہر اس کی عزت نہ کرے محبت میں کمی بیشی تو تو ویسے بھی بچوں کے بعد اتنا آپ کو ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ رومانٹک ڈیالوگ بولیں یا سنیں ایون یاد بھی نہیں رہتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں میاں بیچارے کو کھانا بھی دیر سے دے دیتے کبھی کبھی تو لیکن آج کل کی جنریشن میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پیشنس کی بہت کمی ہے اس وجہ سے ایسا شاید زیادہ ہوتا ہے شوہ بزنس میں کیا کیا ایسے پرابلمز ہو سکتے ہیں مطلب کسی بھی پرفارمنگ آرٹس میں جیسے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کیا کیا پرابلمز مطلب انسانی زندگی انکلوڈنگ دس شوہ با ہم لوگ کی جو گھرلو زندگی ہے اس کا دارو مدار اچھی زندگی کا دارو مدار ایک گھر کی ایکنومکل کنڈیشنز پر بھی ہوتا ہے شو بز کا جہاں تک تعلق ہے تو ہمیں یا جو لوگ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کو گھر سے باہر اپنا ایک ایمیج رکھنا پڑتا ہے اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں وہ ذرائع بھی چاہیے جن سے کہ ہم اس کو مینٹین رکھ سکیں بعض لوگ نہیں رکھ پاتے اور بناوٹی زندگی میں اور اصل زندگی کی وجہ سے وہ ٹوٹ پورٹ شروع ہو انسان پہلے خود ٹوٹتا ہے جب انسان خود ٹوٹتا ہے اس کے بعد اس کا گھر ٹوٹتا ہے ٹھیک تو جو لوگ بھی اس فیلڈ میں آتے ہیں تو میری ان سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ پہلے کوئی اپنا کاروبار یا جو جوب ہے اس کو پکا رکھیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو جلاتے ہیں نہیں اصل میں آپ یہ دیکھئے کہ شادی جو ہے چاہے وہ آپ اس شخص سے کریں جس کو آپ دن رات جانتے تھے یا اس شخص سے کریں جو اجنبی ہے بلکل کئی بات پرس کذنس لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ جب ساتھ رہنے لگتے ہیں تب پڑا چلتا ہے کہ اصلیت کیا ہے یہ بات تو بلکل صحیح یہ تو ایک ایسا جیسے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح کا جوا ہے تو جب تک پتے نہیں کھلیں گے آپ کو پتہ نہیں چلیں یہ بتائیں بیک صاحب آپ کا تو خیر ایکسپیرینس الگ طرح کے لوگوں میں تھا اور آپ شادی کا الگ طرح کے لوگوں میں اس طرح سے جن میں اٹھتے بیٹھتے تھے جن کی لڑکی آپ نے بیاہ کے لائے وہ اور طرح کی لوگ لیکن اس وقت بہت زیادہ ایسا محول تھا کہ شو بزنس کی لڑکی سے شادی کرنے میں لوگ ذرا تھوڑا سا حیران ہوتے تھے کہ یہ تو شاید سوگر نہیں ہوگی یہ شاید کوئی کام نہیں کرتی ہوگی یا پتہ نہیں یہ شوٹنگ پہ چلی جاتی ہوگی ہر وقت بچے دھوڑ کے کلپ چلی جاتی ہوگی یوں کر کے جیسے فلموں میں نہیں جا رہے ہوتے لوگ خیال ہی ہوتے تھے شو بزنس کی لڑکی سے شادی کرنا آپ کو تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا تھا بلکل نہیں ہوئی آپ کے گھر سے کوئی ایسی ہلکی سی آواز آئی ہو برہ سوچ لینا یہ لڑکی ٹی وی پہ جاتی ہے میری والدہ مرہوما شادی میرے کرنا چاہتی تھی بہت زمانے سے سالہ سال سے بوجود فائنالی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی تم جس سے چاہو کر لو شادی مگر کر مجھے ایک بہت سادہ مزاج لڑکی کی تلاش تھی اب اگر آپ سلمہ کو جانتی ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ ٹیلی ویژن میں راول پنڈی ٹیلی ویژن میں ایک ایسی لڑکی ہے جو باٹا کا جوتا اور ملیشیا کی شلوار کب میں نے کہا بھی یہ ہے ہمارا مطلب میں بھی ایک بہت ہی ایک ہی طرح کے کپڑے ہمیشہ پہنے بھی دیکھیں گی اچھا تو آپ کو کوئی ایسی کسی قسم کی مخالفت کا سامنہ نہیں ہو نہیں کوئی یعنی بیٹوین دا فیملیز نہیں آپ کو کیسا سر کچھ ایسی فیلنگ ہوئی کبھی مجھے فیلنگ تو کبھی نہیں مطلب کسی نے کہا ہو کہ وہ حضرت دیکھ لینا بھائی یہ تو ہر وقت موڈلنگ کرتے لیتی تو ٹی وی بھی چل جائے گی کام چھوڑ کے وہ ابھی بھی کہتے ہیں ابھی بھی کہتے ہیں جب شادی ہوئی تھی ایک آواز جو بہت کیسا نے میرے بتائی تھی کہ آئی ہے اور مطلب شرمندہ ہی ہوں گے ایسے جنہوں نے کہا جو بھی میں نے کہا بھائی میرا گھر آکے دیکھ لو انہوں نے کہا یہ ارے ٹی وی کی لڑکی سے شادی کر رہو مطلب یہ ٹی وی میں گام پر دی یہ گھر تھوڑی بنا سکتے ہیں اور مطلب بھی کھانا بھی بکھا رہی ہے نہیں مطلب یہ تو گھر بنائیں نہیں سکتی ٹی وی کی لڑکیاں بلکل نہیں ہوئی نہیں سکتا کہ یہ گھر بنائیں یا ایڈجسٹ کریں یا تمہیں ساتھ رہ سکیں میں تو عام لوگوں کے روئیہ دیکھ کر رہا ہوں عام لوگوں کے روئیہ آپ دیکھ بھی لیں کہ شو بیس سے زیادہ جو شادیاں خراب ہوتی ہیں عام زندگی میں ہو رہی ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں شو بیس کی شادی تو اچھی سے خراب ہوتی اتنی بڑی نظر آ جاتی ہے عام لوگوں میں تو پتہ نہیں کیا آپ کو سامنے نظر آ جائے ہیں بہت سے لوگ کئی بار مجھے کہا کرتے تھے کہ آئے آپ منگل بزار میں شاپنگ میں کرتی ہو کیا گھر کی شاپنگ کے لئے تم بھی آتی ہو میں نے کہا جی میں ظاہر سبزی لینے کہیں لندن تو نہیں جاتی تو مجھ سے تو لوگ ابھی بھی پوچھتے ہیں ارے آپ کھانا پکاتی ہیں آپ کچن میں جاتی ہیں میں نے کہا کیوں مطلب میں کیوں نہیں جا سکتی کچن میں یا کیوں نہیں کھانا کہنا میں نے گھر سے کچن میں جانے کے لئے رکشا کرائے گا بیٹھ کے جاتی ہوں لوگوں کو کچھ حیرت ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں ایسا سوچتے ہیں حالانکہ میرے خالے کہ سلمہ جی بھی اور آپ بھی سب لوگ اپنے کچھ میں آپ کو تو میں نے لٹرلی روٹیا پکاتے ہیں بلکل بلکل میں تو میرے میاں نے تمہیں پہلے سالی سیدھا کر دیا تھا میرا ٹریننگ پیریڈ کافی لمبا ہے ماشاءاللہ کافی سال ہو گئے وقت پہ سے پہلے ہم اپنے شادی شدہ کپلز کامیاب کپلز سے بات کر رہے تھے ہم اپنی بات کو پھر شروع کرتے ہیں میں یہ جانا چاہتا ہی کہ جیسے مختلف فیلز میں لوگ کام کرتے ہیں بینک میں ہیں یا سرکاری ملازم ہیں یا کسی بھی اور بزنس میں ہیں ان کے کچھ ٹائمنگز فکس ہوتے ہیں نائن ٹو فائیو ہوتا ہے اس فیلز میں کوئی فکس ٹائم نہیں ہے بیک صاحب آپ کا تو بالکل ہی نہیں ہے میں نے سنا آپ کبھی یاد کو دس بجے بھی آتے ہیں کبھی بارہ بجے بھی آتے ہیں تو یہ جو وقت بے وقت آنے کا سلسلہ ہے اس سے گھر کی حامنی تسٹرگ تو نہیں ہوتی نہیں بالکل نہیں ہوتی اور ہونے بھی نہیں چاہیے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیوی کیا کام کرتی ہے بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ شوہر کیا کرتا ہے جب ہماری شادی ہوئی تو اس کے دن دوسرے دن صبح میں آؤٹڈور پر چلا گیا تھا اور کوئی بیس دن بعد واپس آیا تھا اور نہایت اہم فلم بن رہی تھی مہاتمہ بدھ کی زندگی کے اوپر تو اگرچہ وہ کبھی کبھی تانہ مجھے مل دا تھا وہ ایک تانہ بہت ضروری ہے بھئی نہیں ایک چلی یہ ہوا ہے کہ ایک تو ہماری شادی ایک ہفتے کے اندر ہی کچھ ہماری ایسے حالات تھے کہ ہماری شادی ملاقات کے شادی پانچ میں چھٹے دن ہی ہو گئے یہ گوتم بدھ کی فلم بنانے جا رہے تھے اور انہوں نے کسی سے میری شکل ملائی تھی اور مجھ سے شادی کی تھی اصل میں ہماری شادی کی یہ وجہ تھی اب جب ہماری شادی ہوئی اور ویڈ صاحب دوسرے دن شوٹنگ پہ چلے گئے تو میرے اببہ خوش لگے کہ بھئی تم ساتھ نہیں گئی تو میں نے کہا جی وہ کہہ رہے تھے کام پہ بیویاں ساتھ نہیں جاتے تو انہوں نے کہا تم کیا کرو گی تو میرے بہن بہن ہوئی اور بھائی میرے آئے ویتے سب بہار سے تو ہم لوگ سب مری چلے گئے تو ہم تین چار دن وہاں رہے پھر ہم لوگ لہور چلے گئے اپنے ہنیمون اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزارا اور یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر کوئی جھگڑا یا کچھ وہ نہیں ہوا ایکچھولی ہنیمون تو آپ تک ہم نے گزارا ہی نہیں وہ رکھنا چاہیے وہ ایک وقت ہے جب بچے جوان ہو جائیں جب سب چلے جائیں اور آپ اکیلے وہ فارے ہوں تو پھر آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو فضیل آپ کو تو نہیں پرابلم ہوتا کیونکہ کیسر کے بھی کوئی اب طریقے ٹھیک نہیں رہے نہیں شروع میں تھوڑا سا فیل ہوتا تھا بگر اچھا کیسر جب آ جاتے تھے تو ٹی وی دیکھتے رہتے تھے تو مجھے بڑی مجھے گھبرات اچھا اب تھوڑے عرصے سے میں نے یہ شروع کیسر آتے ہیں تو میں ٹی وی دیکھتے رہتے ہوں کیسے کہتے ہیں بھی سوچا میں نے کہا مجھے عادت ہوگی کیسر آتے دیر سے ہے تو میں ٹی وی دیکھتے رہتی ہوں لے جاتے ہیں یا کچھ بھی اور کیونکہ صبح کو تو سکول چھوڑنے والا کام آپ کریں اپنی عادت پڑ گئی یہ تانے بھی بہت پڑتے ہیں عشتہ داروں سے کسی دعوت میں نہیں میں نے کہا بھر وہ ٹائم آتی دھائی بجے رات کو میں مدد کتنا لڑ لوں گا ایک بات جو میرے ایکسپیرینس میں بھی ہے اور ایک بات سے بھی لوگ پوچھتے ہیں میرے سے بھی پوچھتے ہیں ظاہر اگر آپ کی بیوی ایکٹرس ہے اور پہلے سے بھی کام کریں خیر آپ تو خود بزاتے خود بھی ایکٹر ہیں آپ ایک جانا پہچانا چہر ہیں لیکن اگر آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس کو اٹینشن زیادہ ملتی ہے تو ایسی جگہ پہ کچھ پرابلم ہوتا ہے کبھی ان سے آپ پوچھیں جو ہوا تھا عیاس خان صاحب ساتھ تھے جی تو وہاں یہ لوگ شرمندہ ہو کے چلے گئے تھے میں پذیاد ہوں اچھا اچھا یہ بھی مسائل ہے بھئی اچھا کیا ہوا وہاں خواتین زیادہ تھی اس زمانے میں یہ ماروی اور ہوایں ٹائپ کے وڈیرہ شیدیرہ ٹائپ کے رول کافی امپریس شید لڑکی ہوئی تھی تو میں اور عیاس خان گئے انہوں نے کہا ارے کیسے خان آگئے کیسے خان آگئے اچھا جب وہ کیسے خان صاحب کھڑی ہو گئی اچھا آرے آپ بھی تو آئیے آپ بھی آجائیے میں نے کہا نہیں تھانکیو تو وہ کہیں کچھ ہوتا ہے یہ بڑا مزا آتا ہے تو ان کو بڑا مزا آتا ہے ایک چیز اور بھی ایڈوانٹیجز بھی ہیں ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ جیسے ہمارے بچے جہاں بھی جب سکول میں جاتے ہیں تو ایک آلریڈی ان کے پاس ایک شہرت ہوتی ہے کہ یہ سلمہ بیک کے بچے ہیں ان کو کچھ اپنے لیے کرنا ہی نہیں پڑتا اور کبھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے درختوں کے نیچے اگنے والے چھوٹے پودے پنپ نہیں پاتے ایسا ہوتا ہے لیکن یہ کیوں ہوتا ہے بیک صاحب ایسا میرے خیالے ہونا نہیں چاہیے ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے باپ اور ماں کا ہم نے اپنے بچوں کو مکمل آزادی دی کبھی اپنا کوئی فیصلہ ہم مسلط نہیں کرتے کبھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں بیٹا یہ پڑھو یہ مت پڑھو یہ پروگرام دیکھو یہ مت دیکھو یہاں جاؤ وہاں مت جاؤ کبھی ہمتے تاکہ ان کی قوت فیصلات نے جگہ رہے جس سمت پہ وہ چلنا چاہتے ہیں چلیں اور ظاہر ہے کہ ہم انہیں ہرپ آؤٹ کرنے کے لیے سپورٹ دینے کے لیے لیکن ہماری یہ خوش قسمتی بھی رہی کہ ہم ہمارے بچے جو تھے جب سے وہ سکول جانے لگے ہیں تو مجھے بڑا فقر محسوس ہوتا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم لوگ اللہ میں نے یہ خود کر دیا کام کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچوں کا نام نہیں کی بھئی مریم کی امی آگئی اور مریم نے یوں کیا اور خاص طور پر جب سے کالیج میں آئیں ہماری دونوں بیٹیاں اور اس کے بعد جب میری بیٹی اسلام آباد چلی گی کالیج پڑھنے کے لیے تو اتنا مجھے فقر ہوتا تھا کہ ہر جگہ جو تھی وہ اس کا نام پڑھنے میں لکھنے میں جب کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کے بچے بہت اچھے تمیز کے اور اچھے ہیں تو بڑا فقر ہوتا ہے اور اس میں ایک کریڈٹ بہت جاتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہمارے بسرک رہے عبیت کی والدہ ان کی بڑی بہن میرے والدین ہم لوگ اتفاق سے سب ساتھ مل کے رہے تو اس کا ان کے اوپر شاید اگر میں اکیلی پالتی تو میں اتنے اچھے بچے نہیں پالتی بلکہ بڑا بڑا یہ بہت بڑی بات آمی اس کی وجہ سے ان میں اتنی اچھی باتیں پیدا ہوئیں جو ہم اکیلے نگستے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ ننیال ہے یہ ددیال ہے اور اس لیے ان کو محبت بھی بہت زیادہ ملی سب طرف سے اور ان کو خود دونوں طرف کی رشدداروں سے محبت زیادہ دونوں کی اہمیت کا برابر تو یہ ہمارے دیت ہے ہم نے کسی کو کہیں کھینچنے کی ضرورت نہیں اچھا ایک جو عام خیال ہوتا ہے بیگ صاحب آپ یقیناً اس بات پر بہتر روشنی ڈال سکیں گے کہ بچوں کی تربیت اور تراش خراش ماں باپ کی ذمہ داری ہے ایک بہت پہلے سے رواج بھی لوگ ڈنڈے سے بھی بچوں کو صحیح رکھتے تھے اور خصے سے بھی رکھتے تھے اور ڈرا کے بھی رکھتے تھے کہ اب آگئے ہیں اب سانس نہیں لینا اس میں یہ ہوتا تھا کہ بہت اچھے بچے بھی نکل آتے تھے ہم نے بہت سے لوگوں کہ گھر میں دیکھیں نونو ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں ساتھ کے ساتھ انجینئر بچے ہیں مطلب پڑوسیوں کے بھی بن گئے مطلب اتنے اتنے بچے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اببہ نے کہا تھا یا امہ نے کہا تھا تو ہم بن گئے تو اس وقت تربیت جو سخت ہوتی تھی اس کا اتنا بہتر ریزلٹ دیکھ کے اور بہت معدد بچے بھی ہوتے تھے تو ہمارا جو طریقہ کار جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو آزادی دی ہمارا بھی لگ بھگ اسی طرح کا ہے لیکن کیا اس سے ہم بہتر بچے بنا سکیں گے بلا شبہ ہر آنے والا زمانہ جو ہے پچھلے زمانے سے بہتر ہے دیکھیں جہاں تک بچوں کی تربیت کا تعلق ہے تو ماں باپ اسی انداز میں تربیت کرتے ہیں جس انداز میں ان کی ہوئی تھی اور جو احساس رکھتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ کیا بات جب ہم چھوٹے تھے تو ناغوار گزرتی تھی ہمارا ساتھ کیا سلوک ایسا ہونا چاہیتا جو نہیں ہوا تو وہ محبت میں اپنے بچوں کے ساتھ ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ایک حد تک کر سکتی ہیں خاص طور سے اس دور میں یہ جو سیٹلائٹ کا دور یہ جو خلائی پروازوں کا دور ہوا کو نہیں روک سکتے ہیں ہاں آپ نہیں روک سکتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ بہتر گویا واقفیت رکھتے ہیں آئیکیو ان کا ہم سے بھی ان کا آئیکیو زیادہ بلند ہے تو آپ ایک حد تک تو انہیں گائیٹ کر سکتے ہیں اس سے آگے نہیں کرنا چاہیے اور جیسے ابھی سلمہ کہہ رہی تھیں کہ میاں بیوی میں محبت تو ہونی چاہیے عزت ہونی چاہیے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں سے محبت تو قدرت ہی ہے لیکن اگر ماں باپ بچوں کی عزت نہیں کریں گے انہیں عزت نہیں دیں گے تو بچے ان کی شخصیت مسک ہو جائے گی بہت مسک ہو جائے گی اور کبھی ان کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے کبھی ان کی عزت نفس کو مجرور نہیں کرنا چاہیے کبھی ان کے فیصلوں کو سختی سے رد نہیں کرنا چاہیے بچوں یا بچیاں ظاہر اولاد دونوں طرح کی زیادہ ٹائم دینا کس کا فرض بنتا ہے دونوں ویسے یہ قدرتی بات ہے کہ بچے ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ماں ساتھ ہوتی ہیں ہر وقت تو ماں ہی زیادہ وقت دیتی لیکن باپوں کو کبھی منع نہیں کرنا چاہیے اگر وہ پڑھائی کے سلسلے میں اپنے کسی ذاتی مسئلے میں کوئی واقعہ کوئی کوئی ہیلپ لینے ہو کچھ پی کوئی اموشنلی بھی بچے چاہتے ہیں کبھی انہیں رفوز نہیں کرنا چاہیے جیسے اب کچھ لوگ کہنے لگے ہیں کہ اب کے باپ تو ہر وقت بچے اٹھائے پھرتے ہمارے زمانے میں تو باپ بچوں کو چھوٹے بھی نہیں تھے دور سے کہتے تھے یہ لو کچھ دینا وہ چیز کھانے کی دی دیا کچھ ایسے ہاں کیا آل ہے یہ وہ دور دور سے بغیر فیزیکل ٹچ کے وہ باپ جو تھے وہ لیکن میرا خواہل ہے وہ کچھ اچھی بات نہیں تھی اگر ایسے ہر گھر میں یہ نہیں تھا بوشنہ میکنے کیا بجا اور بھی جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ ہمارا رہن سین کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا بہت بدل گیا آج سے پچیس سال پہلے تیس سال پہلے چلے جائیے تو بڑے گھر ہوتے تھے جان فیمیلی سسٹم تھا جی سہن ہوتے تھے کچھی مٹی ہوتی تھی کھیلنے کے لیے درختوں کے چولے ہوتی اب نہیں ہے فلیٹس آگئے آٹھ آٹھ سو سکوئر فیٹ کے نو نو سو سکوئر فیٹ کے اس کے اندر چھے چھے ساتھ ساتھ لوگ رہ رہے ہیں تو ایک عجیب سی فضا بن جاتی ہے ایک فرسٹیشن ہوتی ہے مطلب نظر میں وہ وسط نہیں رہتی جہاں نظر دوڑائیں دیوان سامنے آ جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی کافی فرق پڑا ہے مجھے ایک اور چیز بھی یہ لگتی ہے کہ پہلے جوائنٹ فیمیلی سسٹم کے بہت فائدے بھی تھی اور کچھ نقصان بھی بہرحال تھے مثلا اس میں اگر بیٹا ہے تو یا بھائی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تم کیسے یہ کام کر سکتے ہو یہ بھی ایک چیز تھی اور عورت کے لیے سمجھا جاتا تھا کہ اگر وہ باہر بھی کام کری اور اندر بھی گھر میں تو وہ انپیڈ کرتی ہے بی بی بھی ہاں آپ کے گھر کے کہانی نہیں ہم سر آ رہے ہیں اور ایک اور بیعت ہوتی ہے کہ جوائنٹ فیمیلی سسٹر میں بچوں میں ایک ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ماں بچوں کچھ کہنا چاہتی ہے تو وہ کہہ نہیں پاتی کیونکہ اگر وہ کہتی ہے تو اور دوسری جیگہ سے اس کو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں جاتا ہے کہ نہیں نہیں تم نے بچے کو یہ کیا تم نے بچے کو تو بچہ کہتا ہے چھوڑتا ہے وہ ظاہرے نانیاں دادیاں ذرا سوفٹ ہو جاتی ہیں بیٹے ہمیشہ ماں کے ہوتی ہیں فانلی بہو لے جاتی ہوتی لیکن بیٹیاں باپ کی ہوتی ہیں یہ یاد رکھنے کی باتی یہ تو ہوتا ہے اور یہ تجربہ بتا رہا ہے انتہائی آپ اس پہ نہ جائیں یہ بات بلکل آپ فیکٹ بتا رہے ہیں فضیلہ اپنے والد صاحب کے ساتھ میری بہن ہے اپنے بابا کے ساتھ اتنے دیر سے ہم بات چیت کر رہے تھے اپنے شادی شدہ کامیاب قبل سے جو ما شاء اللہ بہت کامیابی سے اپنے چوبیس سال پورے کر رہے ہیں اور ادھر فضیلہ سے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزید ہم اس کے بارے میں کیا مستقبل کے لیے اچھی اور بہتری کی راہ دیکھ سکتے ہیں بھیک سب آپ یہ بتائیے کہ کامیاب شادی شدہ زندگی کے لیے اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی ایک ایسا جملہ آتا ہو جو ایسا ٹھیک نشانے پر ہے جی جملہ بھی نہیں ایک لفظ لفظ اعتماد اعتماد شاہر کو بیوی پر اعتماد بیوی کو شاہر پر اعتماد اگر دونوں کے درمیان اعتماد ہے تو وہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے اور ذرا بد اعتماد ہی پیدا ہوتی ہے تو پھر گر بڑ ہو جاتی ہے بالکل صحیح آپ کیا کہتے ہیں اعتماد یا سمجھوتا سمجھوتا تو خیر بلکل بھی نہیں اعتماد بھی اور ساتھ میں پیشنس بھی پیشنس بھی میں ایک ساتھ پر بات سے اگری کروں گا اعتماد پہلی چیز پہلی چیز تو یہی پھر پیشنس بھی ہر چیز میں ایکسپیکٹیشنز کا کتنا دخل ہے آپ امیدیں رکھیں بہت زیادہ امید رکھیں تو بہت زیادہ ناومیدی ہوتی ہے اور ہمیشہ پوری نہیں ہوتی ہے دیکھیں امید رکھنے میں کوئی حرص نہیں وہ انسان ہی کیا جو امید نہ کرے تو امیدیں باندھنے میں امیدیں رکھنے میں کوئی حرص نہیں ہے امید رکھے آدمی اس کی حصول کے لیے محنت کرے اور اپنے چادر کو دیکھتے ہو اپنے پاؤں پھیلائے تو زندگی بہت آسان گزر اچھا میں سمجھتی ہوں کہ شادی کسی ایک فرد سے نہیں ہوتی ہے ایک عام بات ہے کہ بھی خاندانوں کی خاندانوں سے شادیاں ہوتی ہیں اور پھر ایک آدمی سے جڑے ہوئے تمام رشتوں کی دوسرے آدمی سے شادی ہوتی ہیں تو کیا سب کو ساتھ نبھانا ہمیشہ ممکن ہوتا ہے ہوتا ہے سلمہ جب شادی ہو کے کراچی آئیں انہوں نے آتی پتہ نہیں کیا جادو چلایا ہے کہ سب کا دل مٹھی ملے لیا یعنی آس تک یہ زیادہ میرے رشتداروں میں اور دوستوں میں پاپلر ہیں بنیزبہ لوگ مجھے اتنا لفٹ نہیں کراتے کوئی نہ کوئی تو خوبی ہے دیکھیں بات یہ کہ صحیح ہے فیملی سے بھی ہوتی ہے مگر اگر آپ جس فرد سے شادی کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں اس سے آپ کو محبت ہو تو فرد کے ساتھ ساتھ فیملی سے تو پھر خودی شادی ہوئی ہی جاتی ہے بسکلی گھر بنانا عورت کا کام ہے اور گھر سے پھر خاندان بنتا ہے قیصر میں ایک تھوڑا سا مجھے آپ سے اختلاف ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر مرد بیلنس رکھتا ہے دونوں اپنی بیوی میں بھی اور اپنے خاندان میں بھی تو دونوں ٹھیک چلتے ہیں اکثر میں نے یہ دیکھا ہے جو کانفلیکٹ ہوتا ہے فیملیز میں وہ اس لیے ہوتا ہے یا تو وہ بیوی کو پیارا ہو جاتا ہے یا پھر ماں کو پیارا ہو جاتا ہے آخر کو تو اللہ کو پیارا ہونا یہ مشکل ہے کیسر کو نہ بیوی کو پیارے ہوئے نہ ماں کو پیارے ہوئے یہ بزنس کو پیارے ہوگی اس لیے بہت بیلنس رکھنا ہے انہوں نے سیکھ لیا دونوں جگہ بیلنس کر لکھتے ہیں کام شو بزنس کو مجھے ذرا سا دکھ ہو رہا ہے بزنس ہر گئے نہیں ہے ایکٹنگ کی نہیں میں پردکشن کی بات کری وہ واقعی آج کل جو دوسرا پردکشن کا کام ہو رہا ہے وہ بہت کمرشل ہو گیا بزنس ہی بن گیا ہے ادھکاری تو ابھی تک وہ ادھکاری زیادہ دیمانڈنگ ویسے ادھکاری بھی آج کل ویسی ہی ہو رہی ہے جیسے کی ڈی ای میں نوکری ہوتا ہے جس طرح آج کل ڈرامے بن رہے ہیں ٹیلیویشن میں یہ ٹیلیویشن کے باہر بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے جیسے لوگ جاتے ہیں صبح ایک جگہ کام کرتے ہیں پھر پارٹ ٹائم کہیں ایک چیز اور سمجھنی چاہیئے میرے خیال ہے میرٹ کپلز کو کہ ایک دوسرے کے کام کے پریشر کو یک سا اہمیت دیں یہ نہیں کہ آپ کا کام اتنا بھاری نہیں ہے میرا بہت بھاری ہے میں بہت تھکی وی آئی ہوں میں بہت تھک آوائی ہوں مرد یہ سوچتے ہیں کہ خواتین گھر میں تم نے کیا کیا مذہب کیا گھر میں گھر میں آرامی ہی ہو جاتا گھر میں بہت کام ہوتے جی کیا نہیں ویسے مشرا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو عورتیں گھر کا کام سلیقے سے کرتی ہیں یعنی وہ کہیں باہر کام نہیں کریں لیکن اگر وہ گھر میں گھر کو اچھی طرح چلاتی ہیں کھانا بناتی ہیں کپڑے دھوتی ہیں تو وہ بڑی ذہین اور بہت بہت وہ محنت کا کام کرتی ہیں اور اس کا کوئی نہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کو کر رہا ہے یہ تو اس کا فائل ہے کہ یہ اگر آپ اسی کے لئے آپ کوک رکھتے ہیں اور ایک صفائی والا رکھتے ہیں اور ایک گارڈنر رکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اس کے نخرے بھی سہتے ہیں تو اس عورت کی تو بہت ہی زیادہ قدر ہونی چاہیے کہ جو گھر میں کام کرتی اور سلیقے کے ساتھ کرتی اور پھر اس کے بعد بہار جاتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا تو فرق ہے اب میں اور پچھلے وقت میں نے اپنی دادی کو وہ پچاس پچاس روٹیاں اٹھا ٹائم بناتے ہوئے دیکھا ہے آپ لوگ اتنا کھاتے کیوں دیکھیں اور ان کے ماتے پہ کبھی شکر نہیں آئے بہت بری بات اللہ کی شکر ہے کھاتے پیتے کھرانے اس کے بعد جب ہم آئے امی کے اوپر تو امی جہاں وہ اتنا نہیں بناتی امی کے بعد فضیلہ آئیں تو فضیلہ بھی مطلب لائف سٹائل چینج ہوگیا مطلب مطلب سب چیزیں تو وہی رہی ہیں مرد ابھی بھی مطلب آپ کے لائف سٹائل چینج ہوگی کے بعد فیسلٹیز تو بڑھ گئی ایک چھوٹی سی چیز ایک دوسرے کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ چھوٹی سی بھی بات ہو کوئی چھوٹا سا جیسٹر ہو کوئی چھوٹی سی بات ہو یہ نہیں کہ صرف ایک دوسرے کی حسن کی تاریخ چاہیے ایک دوسرے کے کام کی قدر ایک دوسرے کی کسی بھی ایکشن کی قدر اور چھوٹی سی بات کو بھی اگر آپ ریکگنائز کریں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو ایک شادش شدہ کپل کو یہ بہت بک اپ کرنے والی ایک بہت ہسلا افضا اس سے فرق یہ پریلا کہ جو بچے ہیں گھر کے وہ پھر مینرزم دیکھتے ہیں جب گھر کا تو آٹومیٹیکل عزت کرنا شروع اور میرے خیال ہے کہ ایک گھر بنانے میں یہ چیز بھی بہت کاؤنٹ کرتی یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بہت کاؤنٹ کرتی یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے جیسے آپ چلتے جائیں بہرحال ہم نے بہت تھوڑے سے وقت میں بہت بڑا موضوع تھا جس کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا اور بیک صاحب اور سلمہ کی موجودگی سے اس بات کو ہم نے فائدہ بھی اٹھایا کہ ہم ایک زیادہ تجربے کار کپل جو بہت خوش ہے اہو اتنے حضور بھی نہیں نہیں دیکھتا آپ مجھ سے شادی میں صرف دو سال سینئر ہیں بس میری شادی کو بائیسما سال اچھا تو ماشاءاللہ فضیلہ اور کیسر بھی ایک بہت خوش اخلاق اور خوبصورت کپل اور بہت کامیاب کپل کی صورت میں ہمارے سامنے اور ہمارے ساتھ ہیں خدا کرے ایسے ان کی زندگی خوشگوار رہے آپ کی بھی آپ کی بھی اور ہمارے اور آپ کی